بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ویورز آج میں بات کروں گا بالوں کی خوشکی کے حوالے سے اور ایک بہت زبردست ریمڈیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو میری خود کی عزمائی ہوئی ہے اور بہت دفعہ کی عزمودہ ہے جس سے آپ کے بال گھروت کریں گے مٹے ہوں گے اور لونگ ہوں گے انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی ایسی ریمڈیز ہے یہ سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں خوشکی کی آج کل تقریبا یہ بھی مسئلہ ہر گھر میں ہے ٹی وی پر بہت سارے اشتہارات آتے ہیں کہ فلان شیمپو استعمال کر لو تو خوشکی دور ہو جائے گی دوسرا اشتہار آتا ہے کہ فلان شیمپو استعمال کر لو تو خوشکی دور ہو جائے گی لیکن آپ نے ترہا ترہا کے بہت سارے شیمپوز بھی استعمال کی ہوں گے لیکن آپ کی سر کی خوشکی ڈینڈرف یہ آپ کی جان نہیں چھوٹی ہوگی تو آج میں چھوٹی سی آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرتا ہوں اس کو استعمال کر کے انشاءاللہ اس سے تو آپ کے جان چھوٹ جائے گی چھٹکارہ مل جائے گا بانوں کے لیے ہم ایک گھریلو میں ٹوٹکا پیش کرتا ہوں جو استعمال میں نہایت آسان اور نہایت سستہ بھی ہے اور اس کے نتائج بھی بہت زبردست ہیں آپ نے گھری کا تیل لے لینا ہے اس میں صرف ایک لیمن ڈال لیں اور اس کو روزانہ سر پر لگائیں آپ کے سر سے خوشکی ایسے دور ہو جائے گی انشاءاللہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ گیب ہو جاتے ہیں یقین کریں یہ بہت دفعہ کی عزمودہ ہے آپ ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھ لیں میں جتنی بھی تعریف کروں کم میں آپ ایک دفعہ استعمال کریں گے تو آپ کو خود یقین ہو جائے گا آپ نے کوکونٹ آئل لینا ہے گھری کا تیل لینا ہے تیل لے کے اس میں آپ نے ایک لیمن اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے آپ اس کو یوز کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سر کی جو خشکی ہے سکری ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور دوسری ریمڈیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کے بالوں کی مضبوطی کے لیے ہے اس سے بال آپ کے مضبوط ہوں گے بڑھیں گے گھروت ہوگی بالوں کی بالوں کی جڑوں میں مضبوطی پیدا کرنے اور گرتے ہوئے بالوں کو فوری طور پر روکنے کے لیے یہ بہت زبردست ریمڈیز ہے اس میں آپ کو تین چیزیں درکار ہیں جو آپ نے لینی ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے چاہیے زتون کا تیل پھر آپ کو چاہیے ناریل کا تیل ناریل کا تیل آپ پچاس گرام لے لیں پھر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے برگت کے درخت کی دھاڑی اس کو بوڑ کا درخت بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ جو لمبی لمبی شاخے لٹکی ہوتی ہیں اسی کو دھاڑی کہا جاتا ہے یہ آپ کو ٹھائیس گرام لینی ہے آپ نے اس کو لینے کے بعد سب سے پہلے آپ نے برگت کے درخت کی جو دھاڑی ہے جو بوڑ کے درخت کی جو آپ نے یہ دھاڑی لینی ہے جو شاخ لینی ہے اس کو آپ نے چند دنوں تک دھوپ میں رکھ کر خوشک کر لیں جب یہ خوشک ہو جائے تو پھر ناریل کے تیل میں دس دن تک رکھنے کے بعد پھر اس میں روگن زتون شامل کر لیں چند دن تک اس میں رکھی اور رکھی رہے اور کبھی کبار اس کو حلا دیا کریں پھر چان کر بالوں پر لگائیں بال انشاءاللہ لمبے گھنے اور مضبوط ہو جائیں گے